آگے بڑھتا ہوں آپ توجہ مکمل میری طرف کر دیں اللہ اکبر جب تک ہمارے نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے مکہ کے اندر اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی تو اس کا باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ قبر میں دبا دیتا اللہ اللہ کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوتا تو اس کے لڑکے اپنی ماں کو اپنی رکھیل بنا کر رکھ لیتے تھے عورتوں کے جان و مال کا کوئی تحفظ نہ تھا عورتوں کی سماج میں کوئی عزت نہ تھی محض عورتوں کو جسمانی خواہشات پوری کرنے کا ایک کھلونا سمجھا جاتا تھا اللہ اللہ اگر کسی کے یہاں پر بیٹی پیدا ہوتی تو اس کا باپ اپنے بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ قبر میں دبا دیتا ہر طرف ظلم جبر اور کفر کی گھٹائیں چھا چکی تھی چاروں طرف انسانیت طلب رہی تھی انسانیت سسک رہی تھی کسی کے جان و مال کا کوئی تحفظ نہ تھا بیٹیوں کو زندہ قبروں میں دبایا جا رہا تھا عورتوں پر ظلم ہو رہا تھا ستم ہو رہا تھا ایک صحابی میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب میں حالت کفروں میں تھا جب میں حالت جہانت میں تھا اس وقت مجھ سے کچھ گناہ ایسے ہوئے ہیں سرکار اگر میں ان گناہوں کو یاد کرتا ہوں میری روح کام جاتی ہے میرا کلے جب مو کو آتا ہے یا رسول اللہ اب میں نے کلمہ پڑھ لیا اب میں نے آپ کے دامن کو تام لیا سرکار میں مسلمان ہو گیا کیا اللہ میرے گناہوں کو بخش دے گا میرے سرکار نے تسلی اور تشفی دی ارشاد فرمایا اے میرے غلام اگر تُو نے سچے دل سے توبہ کی تو اللہ تیری حالت کفر کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا اللہ اللہ یہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ گناہ بڑا خطرنات تھا خطرناک ہے سرکار نے فرمایا اے میرے عاشق اے میرے غلام یہ بتا تُو نے خطا کیا کیا ہے تُو نے گناہ کیا کیا ہے تُو نے چرم کیا کیا ہے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ایک نہیں بلکہ اپنی کئی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ قبر میں دبا دیا اللہ اے اللہ کے محبوب میں نے ایک نہیں یکے بعد دیگرے کئی اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو قبر میں دبا دیا لیکن یا رسول اللہ سب سے آخر میں اللہ نے جو مجھے ایک چانسی بیٹی عطا فرمائی تھی ایک خوبصورت بیٹی دی تھی یا رسول اللہ اس کا چہرہ بڑا نورانی ہی تھا بڑی خوبصورت میری بیٹی تھی سرکار ہوا ایسا تھا موہیں سفر پر جا رہا تھا میری بیوی حاملہ تھی پرگنٹ تھی میں نے اپنی بیوی کو سفر پر جانے سے پہلے یہ وسیعت کی اے میری شریک حیات میرے جانے کے بعد ہمارے گھر میں جو بچہ پیدا ہوگا اگر لڑکا پیدا ہو تو اچھے سے اس کی دیکھ بھال کرنا اس کی تربیت کرنا اچھے سے اس کی پرورش کرنا اور اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو اسے قبر میں دبا دینا اس کا گلہ گھوٹ دینا اسے مار دینا یا رسول اللہ چہالت کا دور تھا لوگ بیٹی کو منحوز سمجھا کرتے تھے لوگ سمجھتے تھے کہ جس کے گھر میں بیٹی آئی ہے نہوست نماز اللہ اس کے گھر میں جنم لے لیا ہے حضور ہوا ایسا میں سفر پہ چلا گیا نو مہینے کے بعد میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی لیکن جب بیٹی کے چہرے کو میری شریع کے حیات میں دیکھا میری سوجہ نے دیکھا میری بیوی نے دیکھا تو یا رسول اللہ اس نے اس بچی کو مارا نہیں اس کا گلہ نہیں گھوٹا اسے زندہ قبر میں نہیں دبایا بلکہ بچی سے محبت کرنے لگی بچی کی پرورش کرنے لگی کئی سال گزر گئے میں سفر سے باہر آیا یا رسول اللہ جب میں نے پلٹنے کا ارادہ کیا گھر واپسی کا ارادہ کیا میرے گھر پر پتا چل گیا میری بیوی کو خبر ہو گئی میرا شوہر گھر آنے والا ہے پردے سے لوٹنے والا ہے میری بیوی نے میری بچی کو مجھ سے چھپاتے ہوئے سرکار پڑوسی کے گھر پر بھیج دیا المختصر میں گھر پر آیا میں نے اپنی شریک حیات کو دیکھا اور پوچھا اے میری شریک حیات یہ بتا ہمارے یہاں پر لڑکی پیدا ہوئی لیا لڑکا پیدا ہوا تھا میری بیوی نے جھوٹ بول دیا سرکار بیوی نے کہا لڑکی پیدا ہوئی تھی مری ہوئی پیدا ہوئی تھی میں نے اسے دفن کرا دیا ہے لیکن یا رسول اللہ میں خوش ہو گیا یہ لڑکی آئی تھی اچھا ہوا انتقال ہو گیا اسے دفن کرا دیا گیا ایک روز گزرا دو روز گزرے کہ چند روز گزر گئے لیکن ایک روز میں باہر سے جب گھر میں واپس آیا تو میری بیوی ایک بہت ہی حسین و جمیل خوبصورت بچی کے ساتھ کھیلے ہی تھی میں نے دیکھا اپنی بیوی سے معلوم کیا یہ کس کی بیٹی ہے میری بیوی نے کہا پڑوسی کی بیٹی ہے اے سرطا جی ہماری بچی نہیں ہے چند روز گزرے میری بیوی کے پاس وہ بچی روز آتی تھی سرکار میرے قریب پیانے لگی مجھے بھی وہ بچی اچھی لگنے لگی مگر اچانک ایک پڑوسی نے مجھے بتایا کہ یہ پڑوسی کی بیٹی نہیں ہے بلکہ تیرے گھر پہ پیدا ہوئی ہے یہ بچی تیری بیوی نے اس بچی کو مارا نہیں گلا نہیں گھوٹا اس بچی کو قتل نہیں کیا اسے زندہ درگور نہیں کرایا بلکہ تیری بیوی نے اس بچی کو پالا اس کی پرورش کی اللہ اللہ میں گھر میں آیا میں نے اپنی بیوی پر سختی کی تشدد کیا میں نے کہا اے میری شریک ایاد سچ بتا میری بیوی رونے لگی سرکار ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی میری بیوی میرے پیروں میں گر کر مچننے لگی اے میرے سر تاج تم اس بچی پر ظلم نہ کرنا تم اس بچی کو قتل نہ کرنا اس بچی کو زندہ درگور نہ کرنا لیکن یا رسول اللہ میرے سر پر شیطان سوار ہو چکا تھا میں حالت جہالت میں تھا ہر طرف کفر ظلم اور جبر کی گھٹائیں چھا چکی تھی یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی کو تن کیا مارا پیٹا اس سے معلوم کیا تو میری بیوی نے روتے ہوئے کہا تھا ہاں سر تاج یہ ہماری ہی بیٹی ہے ہماری ہی بچی ہے لیکن اے میرے سر تاج آپ کو رب کا واسطہ جس نے آپ کی تخلیق فرمائی آپ کو اس خدا کا واسطہ میری بچی پر ظلم نہ کرنا لیکن یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی کی ایک بات نہ سنی بچی کو پکڑا گھر سے باہر نکل گیا بچی سمجھ رہی تھی میرا باپ مجھے کہیں کسی خوشی کی تقریم میں لے کر جا رہا یا رسول اللہ میری بچی کو ابھی پتہ ہی نہیں تھا میرا باپ مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے سرکار میں گھر سے نکلا بچی میرے ساتھ چل ہی تھی گرمی کا موسم تھا جنگل میں سہرہ میں پہنچا میری بچی نے دیکھا کہ باپ کا چہرہ پسینہ آلود ہو گیا ہے باپ کے چہرے سے پسینہ ٹپک رہا ہے اس بچی نے ارس کیا بابا جان اتنی جلدی کس لیے تھوڑا قیام کر لیجئے تھوڑا آرام کر لیجئے تھوڑا پہر جائیے یا رسول اللہ میں بیٹھ گیا میری بچی اپنے کرتے کے دامن سے میری ہوا کرنے لگی لیکن سرکار مجھے بچی پر ترس نہ آیا مجھے بچی پر رحم نہ آیا تھوڑی دیر کے بعد میں چلا میں نے بچی کے ہاتھ کو پکڑا ایک سہرہ میں پہنچا ایک جنگل میں پہنچا میں نے قبر کھودنا شروع کر دی ایک گھڑا کھودنا شروع کر دیا سرکار میں قبر کھود رہا تھا میں گھڑا کھود رہا تھا ملٹی نکال رہا تھا گرمی میں پسینہ میرے جسم تپک رہا تھا میری بچی سمجھ رہی تھی میرا باپ میرے کھیلے کے لیے اس زمین سے ریت نکال رہا ہے میری بچی سمجھ رہی تھی سرکار میرا باپ مجھے خوش کرنے کے لیے زمین سے مٹی کھود رہا ہے بچی نے دیکھا باپ کے کپڑے پسینے میں بھیک چکے ہیں میرے باپ کے چہرے سے پسینے کی پونڈے ٹپک رہی ہیں بچی نے اب کی عرض کیا بابا جان اب زیادہ مٹی نہ نکالیے زیادہ ریت نہ نکالیے اے ابا جان میرے کھیلے کے لیے یہی مٹی کافی ہے آپ آرام کریے سرکار میں مٹی کھود رہا تھا اسی بچی کے لیے قبر کھود رہا تھا وہ میری چھوٹی سی بچی اپنے دامن سے اپنا دامن پھیلا کر میرے جسم کو ہوا دے رہی تھی لیکن سرکار میرا دل اتنا سنگ ہو چکا تھا اتنا سخت ہو چکا تھا میرے دل میں ایسا کفر بیٹھ چکا تھا میں نے بچی کی طرف ایک بار بھی نہ دیکھا میں نے جب گھڑا کھود دیا بچی کو اس قبر کے اندر کھڑا کر دیا یا رسول اللہ بچی ابھی بھی سمجھ رہی تھی میرا باب مجھ سے کھیل رہا ہے مجھ سے مزا کر رہا ہے سرکار میں مٹی ڈالتا گیا مٹی پیٹ تک پہنچی بچی کو سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی یا رسول اللہ میری بچی نے روتے ہوئے کہا اب مٹی نہ ڈالیے یا رسول اللہ اب مٹی سے میرا دم پھٹنے لگا ہے آہ آہ میری بچی بار بار عرض کر رہی تھی اے میرے والد اے میرے ابا اب میرا دم پھٹ رہا ہے لیکن سرکار میں مٹی ڈالتا چلا گیا مٹی ڈالتا چلا گیا بچی کے گلے تک جم مٹی آئی سانس لینے میں تکلیف پیدا ہوئی بچی رونے لگی عرض کر رہی تھی بابا جان میں آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گی کبھی نئے کپڑے کا سوال نہیں کروں گی بابا کبھی آپ سے کھیلنے کے لیے کھلونا نہیں مانگوں گی میرے اوپر ظلم نہ کیجئے لیکن یا رسول اللہ بچی روتی رہی مندہ تو سماجہ کرتی رہی بچی گریہ اوزاری کرتی رہی میں مٹی ڈالتا گیا ڈالتا گیا ڈالتا گیا یہاں تک کہ یا رسول اللہ حد تل امکان جب میری بچی نے سمجھ لیا کہ میرا باپ اب مجھے نہیں چھوڑے گا تو میری بچی نے اپنی آنکھوں کو آزمان کی طرف اٹھایا اللہ اللہ میں تو عالم تصور میں اتنا ہی کہوں گا اس بچی نے رب کی بارگاہ میں التجا کی ہوگی اے پروردگارِ عالم بارِ الٰہ خالی کے کائنات مالی کے کائنات یہ تیرے ظالم بندے کم کب تک ہم بندیوں پر ظلم کرتے رہیں گے مولا تیرے یہ بندے کب تک ہمیں زندہ قبروں میں دباتے رہیں گے مولا ہمیں بچانے کے لیے کوئی عظمت والا رسول بھیج دے ہماری عزت کی فعضت کرنے کے لیے کوئی عظمت والا رسول بھیج دے اس بچی کی دعا بابِ اجابت سے جاگل تکرائی رب نے فرمایا اے میری بندیوں اب تمہیں گبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہیں بچانے کے لیے اپنا محبوب بھیج رہا ہوں بابا سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالک یا رسول اللہ زور سے بولو یا رسول اللہ نئے چھوڑیں گے اللہ زندہ بات زندہ بات سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھے بے شک بہت اچھے سیئے ساتھ یا رسول اللہ کر کے تمہارے گناہ مانگیں تمہاری پناہ یہ صحابی رسول ارز کر رہے ہیں یا رسول اللہ اس بچی کو جب میں یاد کرتا ہوں میری روح کانب جاتی ہے میرا کلیجہ مونک آ جاتا ہے میرے سرکار نے جب اپنے صحابی سے یہ واقعہ سنا داڑی مبارک آنسوں سے تر ہو چکی تھی اللہ اللہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی یہ گناہ یہ جرم تجھ سے حالت کفر میں ہوا ہے اور حالت کفر میں تُو نے جو بھی گناہ کیے ہیں اللہ ان سب کو ضرور محب فرما دے گا اعلی حضرت امام احمد رزا خان فاضلِ بریلوی جب بریلی کی سردامین پر اس حدیث کو پڑھتے ہیں تو بریلی سے پکار اٹھتے ہیں یا رسول اللہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑ درود تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑ درود بات آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے میری ماں بہن کسیر تعداد میں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے میں اپنی بہنوں سے اپنی ماںوں سے ارز کروں گا اے میری بہنوں تمہیں جو عزت ملی ہے تمہیں جو یہ زندگی ملی ہے یہ سب صدقہ ہے مدینے والے مصطفیٰ کا یہ سب کرم ہے مدینے والے مصطفیٰ کا ورنہ جب میرے نبی اسخواہ اگدانے گیتی پر تشریف نہیں لائے تھے تو کسی کے یہاں پر بچی پیدا ہوتی تو اس کا باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ قبر میں دبا دیتا میرے نبی نے فرمایا اے مسلمانوں سنو بیٹیاں تمہارے لئے زہمت نہیں ہیں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بیٹیاں زہمت نہیں ہیں تو پھر کیا ہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے صحابہ بیٹیاں تمہارے لئے زہمت نہیں ہیں بلکہ یہ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہیں یہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں سبانہ اللہ بے شکر لیکن آج ان بیٹیوں کے کلچر کو ہم دیکھتے ہیں ان بیٹیوں کی زندگی گزارنے کے طریقے کو ہم دیکھتے ہیں افسوس ہوتا ہے آپ کہو گے سیئے صاحب کون سی بات کر رہے ہو شادی کا موقع ہو خوشی کا موقع ہو کوئی خوشی کا پروگرام ہو ہماری مائیں بہنیں صبح سے آئینے کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں اور اپنے چہرے پر چار چار پانچ پانچ کوٹ کئی کئی گھنٹے تک سچتی ہیں سورتی ہیں ہیری سٹائل بنایا آگے سے پیچھے دوپٹہ لٹکایا اور مازاللہ غیر مردوں کے سامنے اپنے جسموں کی نمائز کر رہی ہوتی ہیں یہ صحیح بات ہے غیرت سو گئی ہمیت مر چکی ہے یہ تو یہ حضرت ایک باپ آج اپنی بیٹی کو ایسا لباس لاکہ دیتا ہے جب اس کی وہی بیٹی اس لباس کو پہن کر گھر سے باہر نکلتی ہے تو غیرت کی وجہ سے باپ کی نگاہ بھی بیٹی کی طرف نہیں اٹھتی صحیح بات ہے یہی بات ہے جی جی یہی بات ہے اور ان نوجوانوں کی حالت یہ شادیوں میں دیکھو چار ادھر کھڑیں چار ادھر کھڑیں چار ادھر کھڑیں چچیری مومیری خلیری پھوپیری محلے پڑوس کی بہن بیٹیوں کو تکریں اور لڑکے بتا رہے ہیں اب تو موائل نمبر بھی جیم میں لکھ کے ڈال کے لے جاؤں کئی جگاڑ بڑھے تو کچھ تو شرم کرو کیا اللہ نے تمہیں طاقت جوانی اس لیے دی کہ تم اپنی بہن بیٹیوں کی عزت کو تکو ان کی عزتوں کو تار تار کرنے کی کوشش کرو ہرگز نہیں ہرگز نہیں نوجوان یہاں پر بیٹھیں یاد رکھنا اور میں اپنی بیانوں سے بھی کہوں گا یہ کہ قدم بڑی سمال سمال کر رکھیں کیونکہ اگر ایک بیٹی کی عزت پہ دھبا لگ جاتا پورے خاندان کی عزت مٹی میں مل جاتی ہے ایک ویڈیو حضرت میری نظروں کے سامنے سے گزری فیس بک پہ ایک لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ فرار ہو گئی پولیس اسے پکڑ کر تھانے میں لائی اور ایس ایچو صاحب نے پوچھا کہ تو اس لڑکے کے ساتھ جائے گی یا اپنے باپ کے ساتھ جائے گی تو اس لڑکی نے باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا بولی اسی لڑکے کے ساتھ جاؤں گی میں جب باپ نے اتنا دیکھا تو اپنی پگڑی کو اتار کر بیٹی کے قدموں میں ڈان دیا اپنی پگڑی اتار کر اپنی بیٹی کے قدموں میں رکھ دی اور ہاں جھڑ کر بولا یہ بیٹی مجھ پر ظلم نہ کر آں میرے ساتھ چلی جا لیکن وہ بیٹی باپ کی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھی توجہ میری طرف رکھیں وہ بیٹی باپ کو جھڑکیاں دے رہی تھی دودھکار رہی تھی میرا کلے جا پھٹ گا ایک بیٹی اپنے باپ کی پگڑی میں ٹھوکر مار رہی تھی میں نے کہا اے میری بہن اے میری بیٹی ذرا یاد کر تُو چھوٹی تھی بچپن کا زمانہ تھا اگر تجھے ذرا سی تکلیف ہوتی تھی تیرا باپ پوری رات سوتا نہیں تھا اگر تیرے سر میں درد ہوا پانچ پانچ دس دس ڈاکٹروں کے پاس تیرا باپ تجھے لے کر گیا رات کے دو بج رہے تھے کڑاکے کی سر دی تھی کسی کی بیٹی کی طبیعت خراب ہوئی باپ ڈاکٹر صاحب کے پاس ڈاکٹر صاحب نے دوا دی شفا نہیں ملی باپ مسجد کے دروازے پر آ کر کہنے لگا امام صاحب میری بیٹی تکلیف میں ہے قرآن پڑھ کے دم کر دیجئے بیٹی کو تکلیف دی باپ پوری رات روتا رہا ماں پوری رات روتی رہی اے میری بہن تو بھول گئی باپ نے تیرے پورے دن محنت کر کے مشاکت کر کے تجھے اچھے سے اچھا کھلایا اچھے سے اچھا پہنایا تجھے سکول کالیج میں مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجا آج تو جوان ہو گئی تو تو کہتی ہے میرا باپ مجھ سے محبت نہیں کرتا ایک نوجوان کے چکر میں پڑھی اے میری بہنوں سنو ایسے لڑکوں کے جال میں نہ پسو جب تک تمہارا حسن لہے گا یہ لڑکے تمہارے پیچھے گھومیں گے اور جس دن تمہارا حسن تمہاری جوانی ان کے ہاتھ لگ گئی مہینہ تو مہینہ تم سے محبت کے دعوے کریں گے محبت دکلائیں گے مہینہ دو مہینے کے بعد اس جوان کا خمار اتر جائے گا پھر یہ تیری عزت نہیں کرے گا سماج میں تو ظلیل ہو چکی ہوگی تیرے بچوں کو لوگ کہیں گے یہ اسی کا بیٹا ہے جو فلا گاؤں سے بھاگ کرائی تھی یہ اسی کا بیٹا ہے جو فلا جگہ سے اس لڑکے کے ساتھ نجائز تعلقات بناہ کہائی تھی اے میری پہنو غلط قدم نہ اٹھاؤ ماں باپ کی رضا میں راضی رہو اگر تم نے دنیا میں ماں باپ کو راضی کر لیا تو حشر کے دن اللہ و رسول تم سے رات سبحان اللہ نعرے تقبیر نعرے رسالت جشن ادیم الاد نبی علامہ سید محمد رزوان میاں صاحب قبلہ نعرے تقبیر سبحان اللہ آج جلوس میں دیکھ لو حضرت جب بارہ ربیل اول شریف کا جلوس نکلتا ہو ایسے نعرے لگائے گا ڈی جے گا سرکور قدوم حضور قیام عجی گریبان پھار لی حضرت اوز زہر کا ٹیم ہوگیا مولانا صاحب میں تھک گیا ہزارہ گھر جا کے تھوڑا سا آرام کریں صرف جلوس میں محبت ہے صرف جلسے میں آگئے یہی محبت ہے آج ہم ہامی بڑھ رہے ہیں نعرے لگا رہے ہیں سرکار کے عاشق ہیں سرکار سے محبت کرنے والے آئیے میں آپ کو کہیں اور لے کر چلتا ہوں آگئے ہیں جب ہمارے نبی دنیا میں نہیں آئے تھے بے حیائی عام تھی ماذ اللہ عورتے اور مرد برہنہ ہو کر کعبہ کا تواف کیا کرتے ماذ اللہ اتنے پرفتن دور میں جب بے حیائی عام تھی تو اس وقت میں میرے نبی کی والدہ سیدہ زاہیدہ تیبہ تاہیرہ راکعہ آبیدہ ساجدہ آمنہ رضی اللہ عنہ کا تقوی ملاحظہ کریں اللہ اللہ سبان اللہ بے شک حضرت عبداللہ جو میرے نبی کے والد کریں مکہ کی لڑکیاں عبداللہ کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی اور کہتی ہے عبداللہ ہم تمہیں پسند کرتے تمہیں چاہتے تم سے لب کرتے اے عبداللہ ہم سے نگاہ کرلو ہم سے شادی کرلو مگر حضرت عبداللہ کبھی کسی غیر عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے ایک دن کسی نے آ کر کعبہ کے متولی عبدال مطلب سے کہا اے عبدال مطلب آپ کے بیٹے عبداللہ مکہ کی گلیوں سے گزرتے ہیں تو لڑکیاں راستہ روک کر کھڑی ہو جاتی ہیں اللہ اللہ عبدال مطلب نے جب اتنا سنا مکہ کے تمام معزز لوگوں کو جمع فرمایا اور کہا اے لوگو یہ بتاؤں مکہ کے اندر سب سے زیادہ عزت والی بیٹی کس کی ہے سبان اللہ سبان لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا اے کعبہ کے متولی عبدال مطلب مکہ کے اندر سیدہ نیک سیدہ سب سے زیادہ حیاء والی کسی کی بیٹی ہے تو وہ حضرت وحب کی بیٹی ہے جس کا نام سیدہ آمینہ ہے اللہ اللہ عبدال مطلب نے شادی کا پیغام بھیج دیا حضرت وحب نے اس پیغام کو قبول فرما لیا شادی کی دن اور تاریخ تیہ ہو گئی دولہ بن رہے تھے اے لوگو سنو باغل پر اور اطراف سے تشریف لائے ہوئے سنی زندہ دل غیور مسلمان آپ کے یہاں سے براتے جاتی ہوں گی لڑکے دولہ بنتے ہوں گے مگر اللہ اللہ جب میرے نبی کے والد دولہ بنے ہیں تو ذرا حررت عبداللہ کی بھی شان ملازق کر لیں ادھر عبداللہ دولہ بن رہے ہیں ادھر بلبل صدرہ جبریل امین رب کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں پروردگار عالم بار اللہ خالی کے کائنات تیرا بندہ عبداللہ دولہ بن رہا ہے مولا میری تمنہ یہ ہے میں شکل انسانی میں روح ازمین پر پہنچوں حضرت عبداللہ جبریل چلا جا چلا جا چلا جا جبریل شکل انسانی میں روح زمین کی طرف پڑے میکائین نرس کی مولا میں بھی جانا چاہتا ہوں اسرائیل نے تمنا کی مولا میں بھی جانا چاہتا ہوں دیگر رحمت کے فرشتوں نے عارض کی ہم بھی جانا چاہتے رب نے سب کو جانے کی اجازت دے دی اب بارات عبد المطلب کے مکان سے ہو کر سیدہ آمینہ کی دھر پہنچ گئی نکاح پڑھا دیا گیا عبد المطلب نے خطبہ دیا رخصتی کا وقت قریب ہو گیا تو حضرت وحب کی آنکھوں میں آنسو آگئے آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے عبد المطلب نے دیکھا سینے سے لگا لیا کہا بھائی روتے کیوں ہو آپ کی بیٹی آج سے ہماری بیٹی ہے آپ کی عصد آج سے ہماری عصد ہے اے وحب رونے کی ضرورت نہیں ہے حضرت وحب نے ارز کیا ایک کعبہ کے متولی میری ایک خواہ میری ایک دمنا میری ایک عرض ہے عبد المطلب نے فرمایا کیا عرض ہے حضرت وحب ارز کرتے ہیں ایک کعبہ کے متولی میری بیٹی بڑی پارسہ ہے میری بیٹی بڑی نیک سیرت ہے میری بیٹی بڑی تقوی والی ہے اے عبد المطلب آج تک میری بیٹی کو کسی خیر مرد نہیں دیکھا سبان اللہ سبان اللہ میری بیٹی کی دولی اٹھے تو اے عبد المطلب دولی اٹھانے والے لوگ ایسے ہو جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنی لائف میں کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو سبان اللہ نعر تک نعر رسالت جشن اید ملا دن نبی سر زمین باگڑ پور سبان اللہ سبان اے عبد المطلب میری تمنہ یہ ہے کہ جب میری بیٹی کی دولی اٹھے تو اٹھانے والے ایسے لوگ ہوں جنہوں نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو کبھی ان سے اپنی زندگی اپنی لائف کے اندر کوئی خطہ سرزد نہ ہوئی ہو اللہ اللہ کتنا پرفتن دور شرم اور حیاء اٹھالی گئی تھی لوگ کفر اور ظلم کی گھٹاؤں میں زندگی گزار رہے تھے مگر سیدہ آمنہ کا تقوی دیکھئے عبد المطلب کی بارگاہ میں سیدہ آمنہ کے والد اذکرتے میری بیٹی نے آج تک کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا اور کسی غیر مرد نے میری بیٹی کو نہیں دیکھا ہے اے عبد المطلب دولی اتھانے والے ایسے لوگ ہوں جنہوں نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو کوئی خطا نہ کی ہو اللہ اللہ آج ہم اپنی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکے کے پاس زمین ہے یا نہیں ہے اچھا مکان ہے کے نہیں ہے لڑکا پروپٹی والا ہے یا نہیں ہے بہت سارے لوگ نشیلی شرابی کبابی کے ساتھ اپنی بیٹیوں کے رشتے کر دیتے ہیں ہم نے کہا بھائی وہ لڑکا تو نشا کرتا ہے سید صاحب کوئی بات نہیں ہے نشے کی عادت اللہ چھوڑا دے گا مالدار ہے گھر سے کھاتا پیتا چھوڑ جائے کی عادت ہم نے کہا بھائی جس لڑکے کے ساتھ تُو نے اپنی بیٹی کا رشتہ تا کیا ہے وہ جوا کھیلتا ہے جوا رہی ہے سید صاحب اللہ جوا چھوڑانے والا ہے اللہ عادت چھوڑوا دے گا ہم نے کہا یار فلا لڑکا بڑا اچھا ہے نیک صیرت ہے پانچ وقت کا نماز ہی بھی ہے علماء کی صحبت میں بیٹھتا اس لڑکے سے اپنی لڑکی کا رشتہ کر دو صحیح صاحب غریب ہے میں نے کہا بیغیرات ایک شرابی سے رشتہ کر دیا تُو نے کہا اللہ شراب چھڑا دے گا ایک جواری سے رشتہ کر دیا تُو نے کہا اللہ جوہ چھڑا دے گا ارے بیغیرات جب ایک شرابی کی شراب اللہ چھڑا سکتا ہے ایک جواری کا جوہ اللہ چھڑا سکتا ہے تو کیا ایک نمازی دیندار کو اللہ مالدار نہیں بنا سکتا سبان اللہ سبان اللہ ایک گاری توپی والی کو اللہ مالدار نہیں بنا سکتا آؤ آؤ اپنی زندگی کے انقلاب لاؤ اور بریلی چلتے ہیں آلہ حضرت کی چوکٹ کو چومتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری بناہ تم کہو دامن میں آ زندہ آباد زندہ آباد حبا مرحبا 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 اللہ اکبر سبان بہت اچھے آج ہم سرکار کی سنتوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں ویسے تو ہم بولتے رہتے ہیں کہ حضرت ہم تو جاہل ہیں ہم پڑے لکھ تھوڑی ہیں آپ ہی جانو رے حضرت آپ کہاں ہم کہاں اماموں سے مولویوں سے جا کہ حضرت آپ تو آپ ہی ہیں آپ نے قرآن پڑھا حدیث پڑھی آپ کہاں ہم کہاں اور یہی امام یہی مولوی جب کوئی مسئلہ بتاتا ہے تو سب سے بڑا مفتی یہی بن جاتا آپ پھر گاؤں میں صحیح بات امام صاحب کو کیا پتا امام صاحب کیا جانے میں نے کہاں ہاں تو ہی گھاس کھو دنے والا سب کچھ تو ہی جانے ویسے حضرت آپ ہم آپ کے سامنے کیا ہماری کیا حیثیت ہے ہم کوئی پڑھے لکھ کے تھوڑی ہیں ارے آپ تو آپ ہیں امام صاحب آپ کے سامنے ہماری کیا حیثیت اب یہی امام مسئلہ بتا دے ڈی جے بجانا حرام ہے بلے ان ملعوں کا تو کامی یہ نے کہنے دیں بولے بھئیے یہ ملو رنجل نہ کرنے دیں گے ایک شادی میں ہم پہنچے جب گاڑی دیکھی اور امام جب پہن کے تیار ہو گیا تو ایک لڑکا کہہ رہی شادی میں ملعوں کا کیا کہوں گا تہنڈے کے پاس گاؤں تھا یہ قاری عرفان صاحب ہمارے بیٹھیں حضرت کی معرفت ہی شادی کا پرگرام تھا پرگرام تھوڑی دیر سے شروع ہوا تو میں بیٹھا تھا چار پائی پکھانا ہو نہ کھا کے تو ان لڑکوں میں باتشیت ہو رہی بولے یہ مولوی اپنا پرگرام نہ شروع کر رہے ہو تو ان سے پوچھ لو پھر ہم پھلوی شروع کر یہ ہماری قوم کی حال ہے یار آپ خود بتاؤ دیجے بچتا ہو دھول بچتا ہو سرکار فرماتے ہیں ابودعو شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ نے جوا شراب اور دھول مجھ پر حرام کر دیا اور ہم مانی نہیں رہے اور دیجے بجال لیتے ہیں اس کے بعد جو نبوس اتے گھر میں برستی ہیں سید صاحب بڑے پریشان ہے کوئی تعویز دے دو گھر کے اندر برکت ہو جا اب تعویز دے دو تب بھی خیر نہیں ہے پھر دس پندرہ دن کے بعد آ جائے کہ کچھا ہی دے دیا تھا میں کہہ رہی کچھا پکا ابھی حضرت ایک ہفتہ ہوا اسلام نگر کے تین لوگ میرے پاس آئے بولے سید صاحب ہم کسی کام سے آپ کے پاس آئیں میں نے کہا بتائیے کام کیا ہے بولے نا آپ دیکھ کر خود ہی بتاؤ میں نے کہا میں یہاں سے اتنا پہنچا ہوا توڑی ہوں اسلام نگر کا میں بیٹھا ہوں یہاں سے بتا دوں ہم نے تو سنا آئے کہ سید صاحب دور سے بتا دیں میں نے کہا تجھے کسی نے غلط بتایا یہ تو کوئی اللہ کا ولی بتا سکتا بھئی کہا مجھ جیسا حقیر فقیر انسان بولے نا سید صاحب میں نے کہ اللہ بتا تو سیار اگر تیری کوئی پریشانی ہے تو اس کا حل جو بھی قرآن و سنت کے مطابق ہوگا اگر میرے علمہ ہوگا میں بتا دوں گا ورنہ ان علماء کی طرف رجوع کر کے میں بتا دوں گا بولے سید صاحب ہمارے گھر میں مایہ آیا میں نے گا یہ مایہ کیا ہوتی ہے بولے سات گھڑے ہیں سات برطن پی تلکے اور اس میں سونے کے سکھے تو میں نے کہا ماشاء اللہ بڑی اچھی بات ہے نکال لے بولے نا ایک مولانا صاحب کو ہم نے بنایا تھا انہوں نے تھوڑی محنت کی پڑھائی کری انہوں نے کہا تمہیں کیا چاہیے تو انہوں نے اپنی دعوت بتائی میں نے کہا بڑا پہنچا مولانا پہنچ یہ دو جناتوں کے قفزے میں ہیں اور جناتوں نے بتایا کہ ہمیں دعوت چاہیے میں سمجھ گیا دعوت میں ضرور کوئی نہ کوئی مہنگی چیز مانگی ہوگی تو انہوں نے کسی چیز کی چھوٹی چھوٹی شیشیاں بتائیں جو پورے ہندوستان میں نہیں ملی وہ کہہ رہا تھا میں دھائی لاکھ کی مصر سے مغنی میں نے کہا پھر بولے وہ کمرے میں لے کے اندر گئے ایک جگہ میں لوٹی اور پھر انہوں نے کھڑڈا خودوایا اسی میں وہ ہمارے سامنے لوٹ تھی میں نے پھر بولے انہوں نے ایک بندہ باہر بیٹھ کا اس نے پڑھائی شروع کی ایک کمرے کے اندر بیٹھ کے پڑھنے لگا پھر وہ جو برطن تھا پیتل کا وہ اوپر اٹھیا یہ تو کرامت پر دکھاتا چلا جا رہی بولے انہوں نے اس کے اوپر جو پلیٹ ڈھکی ہوئی تھی جو چپن ڈھکا ہوا تھا اسے ہٹایا تو اس میں سونے کی سکھ تھی میں نے کہا پھر ایک نکال لیا دوسرا برطن نکال لیا جب تیسرا نکال تو کالے کا لڑکا سانپ آگیا اب ام مولانے نے کہا کہ بھائی کیوں پریشان کر رہے تو اس سانپ نے کہا کہ تم سے غلطی ہو گئی اچھے اب مولا جی نے پوچھا غلطی کیا ہوئی تو اس جن نے کہا کہ تم نے دعوت دیر سے دی تو مولا جی نے پوچھا کیوں بولے ہم نے کھانا کھا لیا تم نے اس کے بعد دعوت دی اب ہم تمہیں یہ مال نہیں دیں گے بولے دو برتن نکلے تھے پھر جناتوں نے کہا بدائیوں شریف جاؤ پھر کہا بریلی جاؤ تو بریلی سے وہ مولانا آ رہے تھے راستے میں گاڑی سے اترے پشاب کرنے کے لیے ایک ترک کی شکل میں طوفان آیا ان مولانا کو ٹکر مار دی ان کا انتقال ہو گیا اب ہم بھونڈ رہے ہیں کوئی ہمیں مل جائے جو نکال کے دے دے میں نے کہا اقل کے اندھی نہ وہ مولانا مرا ہے اور نہ کوئی جنات تیرے گھر میں ہے وہ صرف اور صرف جادو کا کھیل تھا وہ تجھے لوٹنے والا تھا تجھ صرف تھائی لاکھ روپے ایٹ کے لے گیا بولے نہ سید صاحب ہم نے اپنی ہاں سے دیکھ کہ ساتھ برتن ہے میں نے کہا جب دیکھیں تو نکال لیں مجھے کیوں زلالت دینے آگیا تو یہاں مجھے تو اس دولت کی ضرورت نہیں ہے بولے نہ کسی نے بتایا کہ سید صاحب نکال دنگے میں نے کہا جس ضرورت ہوگی وہ ہی نکال گا تیرے گھر میں چلا جائیں یہاں سے دماغ خرام مت کرے حالت خراب کسی کے گھر میں سو نہ نکل لیا کسی گھر میں چاندی کسی کے بھی چکر میں فسے اور اپنی اتنی محنت کا پیسہ جو دن رات آپ نے محنت کر کمایا تھا کسی کو بھی دے دیتے ہو جلسے کے لیے آپ سو سو رو پہ مانگے جائیں تو حضرت بڑا کررہ معاملہ چل لیا پچاس رکھو پچاس ہاں مولان مطلوس صاحب سے بھوزو یہ چندہ گرتے بیشار اور کسی تانتری کے چکر میں پڑھ کے لے جب تک گناہوں سے توبہ نہیں کرے گا دنیا کی کوئی طاقت تجھے بیماری پریشانی سے نہیں بچا سکتی آ آ اللہ کے گھر میں آجا مسجد میں آجا گناہوں سے توبہ کر لے نماز پل اور بریلی پہنچ بریلی پہنچ کر آلہ حضرت کے دامن کو تھام گناہوں سے توبہ کرنے کے بات بل یا رسول اللہ دہن میں زباد تمہارے لئے بدن میں حجا تمہارے لئے ہم آئے یہاں تمہارے لئے اٹھے بھی وہاں تمہارے سبحان اللہ سبحان اللہ نعر رسالت جشن اید ایلاد نبی سید محمد رضوان میا صاف قبلہ سبحان اللہ سبحان کے چکر میں ہے میرے بھائی صرف تعویز سے کام نہیں چلے گا بات آگے نکل گئی اللہ سید آمنہ کی ڈولی اٹھنے والی یہ ہی تی نا اچھا مچل کر بولیو سبحان اللہ حضرت قسم کھا کے بیٹھیں آج سبحان اللہ بول نہیں نہیں اگر میرے بھائی کسی نے قسم کھائی ہے تو توڑ دو کفار میں دے دوں گا مچل کر بولو سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بار اور زور سے بولو اب عقیدت کے ساتھ بولو یا رسول اللہ سیدہ آمنہ تیبہ تاہیرہ راکعہ زاہیدہ ساجدہ دولی اٹھنے والی ہے آپ کے والد کی تمنا دیکھئے خواہش دیکھئے ارز کر رہے اے کعبہ کے متولی عبد المطلب میری تمنا یہ ہے کہ جب میری بیٹی کی دولی اٹھے تو اٹھانے والے ایسے لوگ ہو جنہوں نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی گناہ نہ کیا ہو عبد المطلب خوش ہو گئے کہا بھائی یہ تو اور بھی اچھی بات ہے اب عبد المطلب نے باراتیوں میں آ کر اعلان کر دیا چار لوگ ایسے نکل کر آئیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنی لائف میں کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو تمام مکہ والوں کی نظر نیچے جھگئی کردنے جھگئی کوئی آگے نہ بڑھا دوبارہ پھر اعلان کیا گیا چار لوگ ایسے آئیں جنہوں نے اپنی لائف میں کوئی گناہ نہ کیا ہو کوئی آگے نہ بڑھا تیسری مرتبہ پھر عبد المطلب نے پکارا کوئی آگے نہ بڑھا رب کی رحمت پکارتی ہے جبریل آگے بڑھئیے میقیل آگے بڑھئیے اسرائیل آگے بڑھئیے اللہ اللہ سیدہ آمینہ کی دولی کو اٹھانے والے جبریل علیہ السلام میقیل علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام اسرفیل علیہ السلام اللہ اللہ جب سیدہ آمینہ کی مقام اور شان کا عالم یہ ہے تو پھر میرے مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا بریلی سے آلہ حضرت پکار سب سے اولا وعلا ہمارا نبی سب سے بالا وعلا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے عالی ہمارا نبی سبان اللہ سبان اللہ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول رسولوں سے عالی ہمارا نبی قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی اور اے لوگو سنو اعلیٰ حضرت کا قیدہ ملاحظہ کرو سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے اے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سبحان اللہ سبحان اللہ اے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مزددی جیے کے ہے بے قسوں کا سہارا ہمارا نبی سیدہ آمنہ کی دولی اٹھی سیدہ آمنہ فرماتی ہے میں حضرت عبداللہ کے گھر آگئی حضرت عبداللہ سے میری ملاقات ہوئی پیغمبر آزم کا نور مبارک جو حضرت عبداللہ کی سلوے اتھر میں تھا وہ حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر سیدہ آمنہ کے شکم اتھر میں آگیا سبحان اللہ سبحان اللہ سیدہ آمنہ فرماتی ہے جیسے یہ نور میرے شکم اتھر میں آیا درود پاک پڑی اللہ اللہ سلی اللہ محمد بارک سلی صلی علیہ سلام و اللہ صلی عبداللہ اللہ آج 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 سب لوگ دیکھنے لگتی ہیں یہ تو یار آپ کی بستی کے آپ کے گاؤں کے لوگ ہیں دن رات آپ دیکھتے رہتے ہوگئے ان علماء کو آپ دیکھئے ان کا دیدار کیجئے سرکار فرماتے ہیں جس نے علماء کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا جس نے عالم دین سے مصافح کیا اس نے مجھ سے مصافح کیا جو عالم دین کے پاس بیٹھا گویا کہ وہ میرے پاس بیٹھا اور جو دنیا میں میرے پاس بیٹھا اللہ اسے جنت میں میرا قرب اتا فرمائے گا آج آپ کو یہ سہادت نصیب ہوئی ہے اتنے سارے علماء ان کے نورانی چہرے دیکھئے ان کے سرو پر سجے ہوئے تاج دیکھئے اور میری گفتگو ملازہ کرئے زیادہ آگے نہیں بڑھوں گا کیونکہ میں آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوں اللہ اللہ سیدہ آمنہ کہتی ہے میری ملاقات حضرت عبداللہ سے ہوئی تو حضرت عبداللہ کی سلوے اتھر میں جو نور مبارک تھا میرے اور آپ کے نبی کا وہ ان سے منتقل ہو کر سیدہ آمنہ کے شکم اتھر میں داخل ہو گیا اللہ اللہ جیسے یہ نور سیدہ آمنہ کے شکم اتھر میں آیا آپ جس گلی سے گزرتی وہ گلی خوشبو سے مہتر ہو جاتی آپ جس دیوار کو چھو دیتی وہ اس دیوار سے خوشبویں آنے لگتی اللہ اللہ آپ جس گلی کونچے سے گزرتی وہ خوشبووں سے مہتر ہو جاتا محلے پڑھوز کی عورتیں آتی ارز کرتی اے آمنہ کونسی خوشبو استعمال کرتی ہو کونسا اتھر لگاتی ہو سیدہ آمنہ مسکرا کر ٹال دیتی ایک دن عبدالمطلیب سیدہ آمنہ کے حجرے میں تشریف لائے فرمایا بیٹھی آمنہ کونسی خوشبو لگاتی ہو کونسا اتھر لگاتی ہو آمنہ نرس کے ابباجان میں کوئی اتریا خوشبو استعمال نہیں کرتی بلکہ جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم اتھر میں آئی ہے تو اے ابباجان میرے جسم کے اندر اللہ نے خوشبویں پیدا فرما دی ہیں میں جس جگہ پر قدم رکھ دیتی ہوں وہ جگہ خوشبو سے معدر ہو جاتی ہے سباناللہ سباناللہ بے سباناللہ آپ ہماتیں اے ابباجان صرف یہی تک نہیں میں ننگے پیر ہوتی ہوں چپل جوتا میرے پیر میں نہیں ہوتا کوئی کنکر یا پتر میرے پیر کے نیچے آتا ہے تو وہ مجھے چپتا نہیں ہے مجھے تکلیف نہیں پہنچاتا بلکہ وہ موم سے زیادہ ملائم ہو جاتا ہے سیدہ آمنہ فرماتی ہیں نو مہینے گزر گئے حاملہ ہونے کے بعد پریگنٹ ہونے کے بعد عام طور پر عورتوں کو جو تکلیف ہوتی ہے جو پریشانی ہوتی ہے جو درد ہوتا ہے بھاریپن ہوتا ہے مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی کوئی درد نہیں ہوا کوئی بھاریپن محسوس نہیں ہوا اللہ اللہ اب سرکار کی ولادت با سعادت کا وقت قریب ہوا سیدہ آمنہ اپنے حجر مبارک میں اکیلی تھی تنہا تھی آپ سوچنے لگی گاش خلاندان عبد مناف کی چند عورتیں میرے پاس ہوتی آپ سوچی رہی تھی کیا دیکھتی ہیں بہت ہی حسین و جمیر بہت ہی خوبصورت چند عورتیں آپ کے حجرے میں چلی آ رہی ہیں اور آنے کے بعد سلام عرض کرتی ہیں کہتی ہیں آمنہ مبارک ہو آمنہ مبارک ہو آمنہ مبارک ہو اللہ اللہ سیدہ آمنہ نے سلام کا جواب دیا اور کہا اے عورتو یہ بتاؤ تم کون ہو کہاں سے آئی ہو ایک نے کہا میں فرعون کی بیوی آزیہ ہوں دوسری نے کہا میں قواری مریم ہوں تیسری نے کہا میں ابراہیم خلیل اللہ کی زوجہ سیدہ آجرہ ہوں اور یہ سب کی سب چندت کی حورے ہیں اے آمنہ مبارک ہو وہ آنے والا ہے آمنہ نے جب اتنا سنامہ چل گئی عرض کرتی ہیں کون آنے والا ہے پہلا مہینہ لگاتا خواب میں آدم علیہ السلام کی زیارت ہوئی فرماتے تھے بیٹی مبارک ہو وہ آنے والا ہے دوسرا مہینہ تیسرا مہینہ نو مہینے گزر گئے انبیاء کرام خواب میں بشارتیں دیتے رہے وہ آنے والا ہے وہ آنے والا ہے وہ آنے والا ہے آپ بتاؤ کون آنے والا ہے اس میں سے خاتون نے جوار دیا اے آمنہ جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو پیدا فرمایا اب وہ اللہ کا محبوب دنیا میں آنے والا ہے اے اے سبان اللہ سبان اللہ زندہ بات زندہ بات یا رسول اللہ یا رسول اللہ اے آمنہ وہ آنے والا ہے جس کے صدقے میں اللہ نے تمام کائنات کی تخلیق فرمائی اگر وہ نہ ہوتے تو کوئی نہ ہوتا آلہ حضرت برک بریلی سے پکار اٹھے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے جان ہے تو جہان ہے اللہ اللہ سیدہ آمنہ فرماتی مجھے تھوڑی سی گھبرات ہوئی ایک پرندہ زمین سے نمدار ہوا اس نے اپنے پروں کو میرے جسم پر پڑھایا گھبرات دور ہو گئی مجھے پیاس لگی ایک مشروب مجھے پیش کیا گیا جو شہد سے زیادہ میٹا اور دودھ سے زیادہ سفید تھا میں نے اس مشروب کو پیا میری پیاس دور ہو گئی اس کے بعد میری نظروں کے سامنے سے ہجابات اٹھا لیے گئی اللہ اللہ آمنہ فرماتی ہیں شواہد النبوہ مداری جو نبوہ کے اندر لکھا ہوا ہے اللہ اللہ مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک جتنی بھی اللہ کی خدای تھی وہ سب سیدہ آمنہ کے نظروں کے سامنے آیا ہو گئی آپ کہتی ہیں رعائی تو سلاسہ تعلاما میں نے تین جھنڈے دیکھے ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں تیسرا کعبہ کی چت پر میں نے عالم تصور میں پیغمبر آزم کے تامن کو تاما اور اس کے یا رسول اللہ آپ کی والدہ نے تین جھنڈے دیکھے ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں تیسرا کعبہ کی چت پر اے آقا یہ جھنڈے کیسے تھے کہاں سے آئے تھے کون لائے تھا جوام ملا حدیث کی کتب میں جب سرکار کی پیدائش کا ولادت بہ سعادت کا وہ قریب ہوا رب نے فرمایا اے بلبل صدرہ اے جبریل امین اس وقت صدرہ کی بلندی پر آرام کرنے کا وقت نہیں ہے اے جبریل جلدی جا اپنے ساتھ ستر ہزار ملائکہ کو لے جا جنت میں چلا جا جنت سے جنڈے لے جا ایک مشرق میں دوسرا مغرم میں تیسرا کعبہ کی چھت پر نصب کر دے اور اے جبریل ان جنڈوں کو نصب کرنے کے بعد کائنات میں اعلان کر دے اے کائنات والوں دیکھ لو آج کے بعد اس کائنات میں اگر کسی کا جنڈہ لہرائے گا تو وہ مدینے والے مصطفیٰ کی عظمت کا جنڈہ ہو گا اے اے سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ بابا آپ نے بھی جنڈے لگائے ہوں گے لگائے ہوں گے ایک جگہ سے میرے پاس سوان آیا بولے سید صاحب نعرے تقبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت حضرت علماء مفتی محمد اشفاق القادری جس نے عدی ملاد النبی سرزمین باغل پور نعرے تقبیر نعرے رسالت یا رسول یا رسول درد پاک پڑھیں اللہ صلی علی سیدنا وعلا آلی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلات وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات جلدی بیٹھ جائیں جلدی بیٹھ جائیں بلکل میں اپنی تقریر اختتام کی طرف لے کر چل لوں اور بلکل اختصاراً میری تقریر چل لئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی نگاہوں کا مرکز بنے ہوئے ہیں فازل معقولات ومنقلات حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اشفاق صاحب قبلہ حضرت کی ذات محتاج تعروف نہیں ہے الحمدللہ آپ استاذ العلامہ بھی ہیں اور ملت کی شان بھی ہیں اللہ حضرت کا سایہ ہم سب پر تعدیر قائم و دائم فرمائے آپ حضرات چہرے کا دیدار ہمارے علامہ نے ہمیں پڑھایا ہے مدرسوں کے اندر کہ جھنڈے لگانا تو بلا شبہ جائز ہے حضرت میرے پڑوس میں ایک صاحب رہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جھنڈے لگانا ناجائز ہے میں نے کہا بھائی کیوں یہ تو انہوں نے نہیں بتایا بھائی کہ جھنڈے لگانا جائز نہیں ہیں تو میں نے کہا یار آپ کے گاؤں میں election کے موقع پر جھنڈے لگتے ہیں یا نہیں لگتے ہیں جو سماج وادی کو سپورٹ کرتا اس کی چھت پر سائیکل کا جنڈا جو بی ایس پی کو سپورٹ کرتا اس کی چھت پر ہاتھی کا جنڈا جس نے کانگریس کو سپورٹ بتائیں کہ آج تک کسی بھی مفتی نے یہ فتوہ دیا کہ دنیاوی پارٹیوں کے جھنڈے مکانوں کی چھت پر لگانا ناجائز ہے نہیں ہرگز نہیں بلکہ ان لوگوں کے جو یہ کہتے ہیں کہ پچاس روپے کا جھنڈا مت لگاؤ جائز نہیں ہے ان کی چھتوں پر بھی election کے موقع پر جھنڈے لگ جاتے میں نے کہ اے ظالموں تم نے دنیاوی پارٹیوں کے جھنڈے لگائے وہ ناجائز نہیں وہ شرک نہیں وہ بدات نہیں تو ایک سنی مسلمان سرکار کی آمد کے مہینے میں پچاس روپے کا جھنڈا لے کر جس پہ لکھا ہوا ہو سرکار کی آمد مرحبا السلام علیک یا رسول اللہ تو وہ جھنڈا لگانا کیسے ناجائز ہو سکتا ہے میں نے کہا سنو باک صاف ہو گئی جسے سائیکل سے محبت ہے وہ سائیکل کا جھنڈا لگاتا ہے جسے ہاتھی سے محبت ہے وہ ہاتھی کا جھنڈا لگاتا ہے اور جسے بیجے سے محبت ہے وہ کمل کا جھنڈا لگاتا ہے میں نے کہا یہ لوگ سنو جسے دنیا داروں سے محبت ہے وہ دنیا بھی پاٹیوں کا جھنڈا لگائے ہمیں تو مدینے کے تاجدار سے محبت ہے اس لیے ہم مدینے والے مصطفیٰ کے نام کا جھنڈا سبان اللہ سبان ہمارا چھت ہماری جھنڈے میں جو ڈنڈا وہ بھی ہمارا اور اس کے پیٹ میں درد نہ جانے کیوں ہو رہی جھنڈا مط لگائی ہو میں نے کہا پھر کیا تیرے باپ کے نام کا ڈنڈا لگائی میں نے کہ زیادہ بولے گا تو جھنڈے میں ڈنڈا لگائی فیس بک پہ وارٹشپ پہ ٹیوٹر پہ ربیل اول شریف کے مہینے میں جھنڈا لگانا جائز نہیں کیوں نہیں بولے پچاس روپے کا جھنڈا لگایا غریب کو دے دو غریب کا بھلا ہو جائے گا میں نے کہا تو جو پچاس ہزار کے موائل فون سے میسیج کر رہا ہے تو بھی پانچ ہزار کا چلا لے پیتالیس ہزار کسی غریب کو دے دے اس کا ہی بھلا ہو جائے خود ایک لاکھ کا موائل خرید لے گا تب فضول خرچی نہیں سنی پچاس روپے کا جھنڈا لگا لے اس کے پیٹ میں درد سنیوں مفتی صاحب بیٹھیں یہ علامہ بیٹھیں اگر مجھ سے لغزش ہوگی تو میری اصلاح فرمائیں گے یہ سب میرے سر کے تاج ہیں اللہ ان کی دعاوں کا سایہ تادیر قائم ودائن فرمائے یہ علامہ ہیں الحمدللہ آج دنیا کے اندر جو رونقے ہیں جو بھارے ہیں وہ ان علامہ کے دم سے ہیں آج ہم ان سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں یہ علامہ آپ کو بتائیں گے جھنڈا لگانا شرک و بیدت نہیں ہے سیدہ آمنہ فرماتی جب سرکار کی پیدائش کا وقت قریب ہوا مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے جنوب تک میری نظروں کے سامنے سے ہجابات ہٹا لیے گئے رعائی سلاست علامن میں نے تین جھنڈے دیکھے ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں تیسرا کعبہ کی چھت پر رب نے فرمایا اے جبریر جنہ سے تین نور کے جھنڈے لے جا ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں تیسرا کعبہ کی چھت پر کار دے اور کائنات میں اعلان کر دے ایک کائنات والو سن لو دیکھ لو آج کے بعد اس کائنات میں اگر کسی کا جھنڈہ لہرائے گا تو وہ مدینے والے مصطفیٰ کی عظمت کا جھنڈہ سبان اللہ سنت سبان اللہ سبان اللہ بیش بابا کہ خرج منی نور مجھ سے نور نکلا اور اس نور کی روشنی میں میں نے مکہ تلم مکرمہ سے بسرے کے اونٹوں کی گردنوں کو ملاحظہ کر لیا اللہ اللہ بریلی سے امام احمد رضا خان پکار اٹھے صبح تہبا میں ہوئی بٹا ہے نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اور یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ بھردے پیالا نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا اور آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیرا سب گھرانا نور سبار اللہ سبار آج جلسے سے یہ پیغام لے کر جائیے آج کے بعد انشاءاللہ نماز قضا نہیں کریں نہیں کریں گے آج کے بعد گالیاں نہیں دیں گے فہش نہیں بولیں گے میں نے پہلے بھی کہا تھا میرے بھائی آج ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم سنتے رہیں عمل نہ کریں تو سننے کا سواب یقینا ملے گا مگر ہم جتنا سنیں اس پہ عمل کرنے تو ہماری زندگی میں چار چاند لگ جائیں گے آؤ آؤ جو نماز نہیں پڑھتا نمازوں کی پاوندی کرے جو چہرے پہ داڑی نہیں رکھتا داڑی رکھے جو گالیاں دیتا توبہ کرے نبی کی وارگاہ میں درود پڑے آؤ برے بھی چلتے ہیں آلہ حضرت کی چوکٹ کو چوم کر سرکار کی وارگاہ میں ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مکان تمہارے لئے چنین و چنان تمہارے لئے بنے تو جہاں تمہارے لئے اپنی زبانوں سے قرآن پڑو نبی کی نات پڑو نبی کی وارگاہ میں درود و سلام کی نظران پیش کرو آلہ حضرت کی چوکٹ کو چوم کر سنیوں چوم کر بولو یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لئے بدن میں ہے جہاں تمہارے لئے ہم آئے